بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایکسٹریم پل سرات یہ حدیث ایسی حدیثیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہ ایک ایسا پل ہے جو بال سے زیادہ بھاریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اس پل کی منظر کشی ایسی کی گئی ہے کہ سننے والا اس دہشک سے کاب جائے اس کا نام سنتے ہی جسم پہ ایک خوف تاری ہو جاتا ہے اور اس حدیث کو سننے والا ایسا لگتا ہے کہ اس کے سامنے یہ منظر پیش آ گیا ہو اور لوگ گٹ گٹ کر جہنم کے گڑے میں گر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ انسان کا حساب و کتاب کر لے گا تو ایسی کون سی وجہ ہے جو اللہ پل سرات پہ سے پوری انسانیت کو گزارے گا جب ہم قیامت اور روز محشر کی بات کرتے ہیں جو چیز سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے پل سرات پل سرات سے گزرنے کے لیے بہت سی مسلون دعائیں بتائی جاتی ہیں قیامت کے روز سے اللہ تعالیٰ اس پل پہ سے کل لوگوں کو گزروائے گا انسان جو کی اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے وہ نہ ہی اپنی مرضی سے یہاں سے جائے گا پیدائی سے لے کر موت تک انسان عقائد نظریات اخلاق گفتار کردار بہت سی چیزوں سے گزرتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اسے ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے قرآن انسان کا سرویس مینویل ہے وہ انسان کو زندگی جینے کا دھنگ سکاتا ہے والدین آل اولاد اور رشتہ دار سے کیا سلوک کرنا ہے یہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات میں بتایا جاتا ہے ہم اللہ سے ہر نماز میں صراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں آخر یہ صراط المستقیم کیا چیز ہے جو ہر نماز میں صراط المستقیم کو منجن کیا ہوا ہے اور یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہو سکتی اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہوا ہے قرآن پاک انسان کی ہر وقت رہنمائی کرتا ہے کہیں یہ انسان صراط المستقیم سے ہٹ نہ جائے صراط المستقیم یہ وہ راستہ ہے جو قرب الہی تک جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تمہیں اپنے رب تک پہنچنے کے لئے سخت کوشش کرنی چاہیے یہاں تک کہ تم اس سے مل جاؤ اس آیت میں جنت یا دوزک میں پہنچنے کا ذکر نہیں بلکہ خالی کی حقیقت تک پہنچنے کا ذکر ہے صراط المستقیم یہ وہ راستہ ہے جس پر شیطان ہر وقت غات لگا کر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ روز عزل سے ہی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ میں انسان کو صراط المستقیم سے بھٹکاتا رہوں گا شیطان کی ڈیوٹی مندر یا مسجد پر نہیں بلکہ صراط المستقیم پر ہے جو بھی انسان صراط المستقیم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنا پورا پکہ ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو صراط المستقیم پر چلنے سے بھٹکاتا ہے شیطان کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا وہ ہر وقت سیدھے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اگر ہم صراط المستقیم کی بات کریں تو یہ راستہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے تو دوسرا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے اور جو جنت کا راستہ ہے وہ تمہارے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی وجہ سے کھلا ہوگا اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ تمہارے برے اخلاق اور برے کردار کی وجہ سے جہنم کا راستہ کھلا ہوگا اور جنت کا راستہ بند ہوگا اور اس راستے کا انجنت یا جہنم ہے اور انسان کو پوری ازادی ہے کہ وہ اچھی راہ پر چلنا چاہے تو چل سکتا ہے نہیں تو بری راہ پر چلنا چاہے تو بھی چل سکتا ہے اچھی راہ پر چلنے والوں کو جنت دی جائے گی اور بری راہ پر چلنے والوں کو جہنم دی جائے گی اور پلت سرات جہنم کی پیٹ پر موجود ہوگا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر کوئی پلت سرات کو الگ الگ انداز میں پار کرے گا کوئی شخص ایسا ہوگا جو بجلی کی طرح پلت سرات کو پار کر جائے گا اور کوئی شخص ایسا ہوگا جو سینے کے بل لسٹ گھسٹ کے آگے بڑھ جائے گا بہت سے لوگ پلت سرات میں بیچ میں لٹک جائیں گے اور انہیں آگ کبھی پکڑتی ہوگی کبھی چھوڑتی ہوگی پلت سرات کو پار کرنا آسان نہیں ہوگا جو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے وہی اس پلت کو پار کر سکے گا اسلام کے بہت سے نئے فرقے بن چکے ہیں اور ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سرات المستقیم پر ہے حالانکہ انہیں سیدھے رستے پر چلنے کے لئے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے ورنہ تو ہر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بھی کرتا ہے وہ درست ہے کچھ اللہ کے اولیاء کا کہنا یہ بھی ہے ہم پلت سرات پر ہی چل رہے ہیں جس کے ایک سرے پر دنیا تو دوسری سرے پر آخشرت ہے اس دنیا میں ہر شخص حالت سفر میں ہے کبھی اس عالم میں تو کبھی دوسرے عالم میں عالم اروہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے روحیں دنیا میں آتی ہیں اور ہم عالم اروہ سے آتے ہیں اور کچھ وقت ماں کے پیٹ میں وقت گزارتے ہیں اس کے بعد ہم اس عالم دنیا میں آ جاتے ہیں ہمارا سفر عالم قبر ہوتی ہے عالم قبر کے بعد عالم برزق ہوتا ہے عالم برزق قائمت تک کا ویٹنگ ایریا ہے اور یہ حالت سفر جاری رہتا ہے جن اولیاء نے اس دنیا کو پلت سرات کہا ہے ان کے مطابق یہ دنیا تلکنے کی جگہ ہے اور یہ ایسا تلکن بیڑیا ہے جہاں پر تم جراسک دائیں یا بائیں ہوئے لگ گئے تو آپ اس گھڑے میں گر جائیں گے کیونکہ یہ راستہ قرب الہی تک جاتا ہے جس نے اس دنیا کا پلت سرات پار کر لیا تو اس نے آخرت کا بھی پلت سرات پار کر لیا ہمارے لئے ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی ہماری ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی انشاءاللہ